سلام علیکم کیسے ہیں آپ سو میدے کی فری سنگی میں باتی شرطان کا شکر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک اور یا میرے ریسپی آج میں بنا رہی ہوں چکن دکا شاورما ریسٹورنٹ سٹائل ہے یہ اس کا ٹیسٹ جانبا ایسی آتا ہے جسے ہم ریسٹورنٹ میں کہاتے ہیں بازار سے لیتے ہیں تو اسے بیسی جی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اور ٹیسٹ میں بہت بازی کا بنتا ہے تو سب سے پہلے چکن دکا تیار کریں گے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے آدھا کلو بانڈلیس چکن لی ہے جسے میں نے چھوڑے کیوب میں کٹ کر لیا ہے اس میں میں اٹھ کری ہوں ون ٹیبلی سپون آدھا کلیہسن کا پیسٹ اس کے بعد میں اس میں اٹھ کری ہوں نمک ہاف ٹی سپون باقی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں نمک اٹھ کر سکتے ہیں لال مرچ پورڈر اٹھ کری ہوں اس میں ون ٹی سپون کیونکہ تھوڑا سپائسی بنے گا باقی اپنے حساب سے بھی اس میں لال مرچ پورڈر اٹھ کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون میں اس میں دھنیا پورڈر اٹھ کری ہوں اور اس کے بعد میں اس میں اٹھ کری ہوں گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پارڈر ایک کری ہوں زیرا پارڈر ایک کری ہوں میں اس میں 1 ٹی سپون کالی مش پارڈر ایک کری ہوں میں اس میں 1 ٹی سپون اور اس میں میں زردی کا کلر ایک کری ہوں 1.4 ٹی سپون باقی اپنے احساب سے بھی اس میں کلر ایک کر سکتے ہیں یا تو زفرانی کلر ایک کر لیں یا زردے کا رنگ ایٹ کر لیں ایک پاو میں دہی ایٹ کر رہی ہوں اس میں کیونکہ چکن تکا کا کلر نہ تھوڑا ڈارکی اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے جو انا اس میں رضا فانی کلر ایٹ کیا ہے باگے اوٹنے حساب سے بھی اس میں فوڈ کلر ایٹ کر سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے مرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ چکن برائیں گے جتا آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے اور اب میں آئل گرم کر رہی ہوں کوارٹر کپ آئل گرم کر رہی ہوں میں اور اس میں ایٹ کر دیں گے مرینیٹ کی ہوئی چکن جو ہم نے آدھے گھنٹے مرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی چکن میں پانی جو ہے نا وہ بلکل بھی ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں دہی ایٹ کی ہے دہی کا بھی پانی نکلے گا اور چکن کا بھی پانی ہوگا تو یہ اسی پانی میں جو ہے وہ گل جائے گی پکے گی اس میں پانی بلکل بھی ایڈنے کرنا ہے تو چکن کو جب تک پکائیں گے جب تک یہ گل نہیں جاتی تقریباً 20 منٹ کے لئے سے پکنے کے لئے رکھ دیں گے چیزا چکن جہنا وہ تیار ہو گئی ہے اس سے پکتے ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں اور پانی بھی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اس کا کلر بھی اچھا آ گیا ہے چکن بھی گل گئی ہے تو اب میں اس میں کوئلے کا دھوہ دوں گی کوئلہ میں نے پہلے سے جلنے کے لئے رکھا ہوا تھا اور اب چکن میں کوئلے کا دھوہ دیں گے اور اس کے بعد چکن دکھا تیار ہو جائے گا ویسی چکن دکھا شوورما ایسے ہی بنتا ہے جیسے ہم بزار سے لیتے ہیں یعنی ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں ایسی اس کا ٹیسٹ آتا ہے ویسی چکن شوورما جانوالا کا الگ فلیور میں بنتا ہے تو آج میں چکن دکھا شوورما بنا رہی ہوں انشاءاللہ دوسرے فلیور میں بھی جو ہے وہ چکن شوورما کے ریسپی جو ہے وہ شیئر کروں گی تو یہاں چکن دکھا تیار ہو گیا ہے اسے سائٹ کا کر دیں گے اور اب تیار کریں گے شوورما ساس اور شوورما ساس تیار کرنے کے لئے سب سے بھی میں لے رہی ہوں مایونیز ون کپ اور اس میں اٹھ کری ہوں میں نمک کارلک پاڑھر ساکتے ہیں پی سی بھی کالی میں چیٹ کری ہوں میں اس میں ہافٹی سپن اور کٹی ہوئی لال میں چیٹ کری ہوں میں اس میں دوٹی سپن کیونکہ ساس تھوڑی سمی بنتی ہے اور اگانوں میں س Cheng ک Beauté اور اس کے بعد ان میں آٹھ کری ہوں کارلک پاڑھر Economics ٹی سپون اگر کارلک پورڈر نہیں ہے تو سمپلی چار سے پانچ جو ہے فریش لہسن لے لیں اور لہسن کو باریک چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دیں کیا ون ٹی سپون کارلک پورڈر ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کری ہوں سفید تل ون ٹیبل سپون جو کے بہت ضروری ہیں اس سانس کے لیے تو لازمی ایڈ کرنے ہیں اسے میں نے پانی میں جو اینا وہ پندرہ منٹ کے لیے بھی گو دیا تھا سفید تل کو اور اب میں اس میں ایڈ کری ہوں آنین پیسٹ ون ٹیبل سپون آنین پیسٹ ایڈ کر لیں ون ٹیبل سپون یا پھر آنین پورڈر ایڈ کر لیں ون ٹی سپون ایک چھوٹے سائز کی پیاس لیتی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے پیاس کا پیسٹ بنا لیا تھا تو یہ سائر چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ ہماری شوارڈ ماس سوس جو ہے نا وہ تیار ہے اسے رکھ دیں گے سائٹ پر اور اب جو ہے وہ پیٹا بریڈ کو جو ہے وہ سیک لیں گے فرائکنگ پہ ون ٹی سپون میں نے آئل گرم کیا ہے اس میں میں پیٹا بریڈ جو ہے وہ سیک ہوں گی پیٹا بریڈ جو ہے وہ ریڈی میڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گھر میں بھی جوہ سانی کے ساتھ پیٹا بریڈ شوارما بریڈ بن جاتی ہے اس کی ریسپی بھی جو ہے نا وہ میں شیئر کر دوں گی آدھا کلو چکن میں نے بنائی ہے چکن تکا آدھا کلو بنایا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ آٹھ سے دس شوارما جو ہے وہ بن جائیں گے تو یہاں ایک سائٹ سے کلر آ جائے گا اور اس کے بعد پھر دوسرے سائٹ سے جو ہے اسے کلر دیں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں دوسرے سائٹ سے بھی جو نا وہ اچھا سا کلر آ گیا ہے اب میں سے پیٹ پر نکال لوں گی اور ساری پیٹا بریڈ جو ہے نا وہ اسی طرح سے بنا لیں گے تو پیٹا بریڈ بھی تیارے رہی ہوں ون کپ میں بند گو لیے ونڈ coo بھی ونڈ کو بھی لی ہے ونڈ کو پیStr show میں شملا veš لے رہی ہوں اور ونڈыв اور ازیجی ڈے گھو رہی ہوں آپ اپنے حساب سے بھی اس میں ویجی ٹیبل ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹیمارٹر بھی آٹھ کرسکتے ہیں اس میں خیرہ بھی آٹھ کردام اپس erranger رہو ہو رہی ہے تو جسی آپ کو جرد ہے جیسی آپ پسند کر دیں اس حساب سے اس میں ویجی ٹیبل ایڈ کر لیں یہاں میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون ہی کالی مچ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ دینا وہ تھوڑا اچھا ہو جائے ویجی ٹیبل کا تو یہاں چسے مکس کر لیں گے اور ویجی ٹیبل آپ اپنے حساب سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں ویجی ٹیبل بھی تیار ہے اب اسیمبل کریں گے تو سب سے پہلے شوورما پر اٹھ لیں گے اور اس پر پہل لگاؤں گی جو شوورما سوز ہمیں تیار کی تھی شوورما سوز بھی اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس پر لگا سکتے ہیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں اور شوورما سوز لگانے کے بعد میں اس میں ویجی ٹیبل لکھوں گی ساری ویجی ٹیبل آپ اپنے حساب سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں کم ایڈ کردے تو کم ایڈ کر لے زیادہ پسند کرتے تو زیادہ ایڈ کر لے کیا ویجی ٹیبل ایڈ کر دی ہے اور ویجی ٹیبل ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چیکن تکا چیکن تکا ایڈ کر دیں گے وہ بھی آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چیکن تکا کو جو ہے نا وہ اسی طرح سے چنگس میں رک دیں یا پھر اس کا ریشہ کر لیں ریشہ بنا کر چھوٹے چھوٹے ٹکلے کر کے بھی چکنتی کا اس میں رکھا جا سکتا ہے تو جیسے آسانی لگی ہے جیسے اچھا لگے ویسے آپ اس میں چکنتی کا رکھ لیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کری ہوں چلی گارلک سوس چلی گارلک سوس ایڈ کر لیں یا پھر ٹومیٹو کیچپ ایڈ کر لیں یہ بھی اب اپنے ٹیس کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے میں اس پہ شورما سوس اٹھ کر رہی ہوں اور یہاں مزے والا چکنتکہ شورما تیار ہے اور دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں جیناو کتنا زیادہ سپائسی اور مزے کا لگ رہا ہے تو یہاں مزے والا چکنتکہ شورما تیار ہے اسے جیناو بٹر پیپر میں بھی ریپ کر سکتے ہیں اور یہاں میں ایک اور شورما بنا رہی ہوں یہ میں چکنتکہ چیز شورما بناؤں گی اسے بھی سیم میتھڈ کے ساتھ جو ہے نا ایسے ہی اسیمبل کریں گے شاورما بریٹ پہ میں نے سوس لگائی ہے جو ہم نے تیار کی تھی اور اس کے بعد اس پہ ویجیٹیبل ایٹ کریں گے اور ویجیٹیبل ایٹ کرنے کے بعد اس پہ چھکنٹی کا ایٹ کریں گے اور چھکنٹی کا ایٹ کرنے کے بعد ٹومیٹو کیچپ یا چلی گارلک سوس ایٹ کر دیں گے تو اسے میتھڈ کے ساتھ یہ شاورما بنے گا جسے میں نے بنائے ہیں ابھی اور اس کے بعد پھر اس میں اینڈ میں چیز ایٹ کریں گے چیز اس میں جو ہے نا وہ میلٹ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر سمپلی اس میں چیز ایٹ کریں اور اس کے بعد اسے فرائی پین میں کور کر کے جو ہے وہ سلو فلم پہ رکھ دے تاکہ چیز میلٹ ہو جائے اچھے سے تو یہاں اینڈ میں میں نے چیز اور مزریرہ چیز جو ہے وہ گریٹڈ ایٹ کی ہے چیز بھی آپ اپنے حساب سے جائے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں مجھے زیادہ پسند ہے اس لئے میں زیادہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں چکن ٹکا چیز شیورما تیار ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگ فل آف چیز چیز زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے چیز جو نہ وہ تھوڑی زیادہ ایڈ کی تھی اور ٹیسٹ میں جو نہ بہت ہی مزیگہ بنتا ہے ایسے ہی جیسے ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں بزار سے لیتے ہیں اس لئے میں نے چکن ٹکا چیز شیورما تیار ہے اور اس کے علاوہ میں نے چکن ٹکا چیز شیورما بھی تیار کر لیا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا تھا بس دل کر رہا تھا دل دی سے اسے کھا لے کیونکہ دیکھنے میں جو نہ وہ بہت ہی مزیگہ لگ رہا تھا چکن ٹکا چیز شیورما اور چکن ٹکا شیورما تیار ہے اور ٹیسٹ میں بھی جانا بہت ہی مزیگہ بنا تھا یہ تو لاس بھی بنا یہ انچائے کیجئے اور آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور شائر کا دیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اپنے بھی خیال لکھے اپنی فیملی کے بھی خیال لکھے مجھے بھی دغمیات اکھے گا میری فیملی کو بھی دغمیات اکھے گا بے ملنگا اشتراک و بیدیو کے ساتھ اللہ حافظ ملنگا اشتراک و بے ملنگا اشتراک و بیدیو کے ساتھ